اسلام علیکم ہم کیا آلے ہیں آپ لوگ کے ٹھیک ٹا کہیں یہ ہمارا منی پلانٹ کا پودا ہے آپ کے سامنے یہ اصل میں ہم چھاؤں میں رکھتے تھے یعنی فرس فلور پر اپنے بلکل مکمل سائے میں تھا کئی مہینوں بلکہ شاید سال ہو گیا ہوگا اس کا اس کو رکھے ہوئے تو ہم نے ارادہ کیا اس کو اوپر لے کر آنا چاہیے اور ہم اس کو اوپر لے آئے تھے تو آپ دیکھئے کہ اس میں نئی برڈز جو ہیں وہ نکلنا شروع ہو گئی تھی مگر ہو کے آ رہا تھا کہ اس پر ڈائریک سن لائٹ پڑ لی تھی تو اس سے ہمارے پتے دیکھئے ایفیکٹ ہونا شروع ہوئے یہ دیکھئے یہ برڈ ہونا شروع ہو گئے کچھ پتے جو کہ برے طریقے سے بہتا متاثر ہو گئے یہ دیکھئے یہ جہاں پر ایسے میں نے رکھا ہوگا غالباً تو یہ دھوپ پڑ لی تھی یہ دیکھئے جن پر ڈائریک دھوپ پڑی آدھے گملے پر شاید ڈائریک دھوپ پڑی تھی یہ دیکھئے یہ یلو ہو گیا ہے بل براب نہیں ہوتا تھا مگر جب اس پر ڈائریک سن لائٹ پڑی تو جن ہریہ پر ڈائریک سن لائٹ پڑی وہ برڈوں نے لگ گئے اور جہاں ہلکی دھوپ پڑ لی تھی ڈائریک سن لائٹ نہیں تھی وہاں دیکھیں نئے پتے نکلنے شروع ہو گئے اب میں نے اس کو دیوار کے ساتھ یہاں رکھا ہے تاکہ یہاں پر شاید ہی ہلکی سی شام کے وقت دیکھیں شام کے وقت دھوپ دوسری سائٹ سے آ رہی ہے یعنی ویس سائٹ سے مشرق ہمارا اس طرف ہے مش مشرق سے جب دھوپ نکلتی ہے تو وہ بھی شاید صبح کے وقت ہلکی بھلکی آتی ہے تو میں نے یہ آئیڈیا کیا کہ اس کو اس جگہ ہی رکھنا چاہیے تاکہ اس کو ڈائریک سن لائٹ نہ ملے اور اگر ملے بھی تو شام میں یا صبح میں ہلکی سی دھوپ ملے اور جو اس کے ساتھ ہم نے کٹنگ لگائی تھی یہ دیکھئے چھوٹے سے گملے میں دو کٹنگ لگائی تھی ہم نے یہ آپ کے سامنے دیکھئے اس میں بھی پودے پتے نکلنا شروع ہو گئے تھے مگر جب میں اس کو نی نائے پتہ بالکل بہترین طریقے سے نکل رہا تھا مگر جو ہے یہ اس میں دیکھ لیا ہے اب آپ کے سامنے یہ ابھی یہ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ چار پانچ چھے دن سے نیچے رکھا ہے تو ایک پتہ جو نکلا ہے وہی کہ وہی ہے تو اس کو بھی میں آج اوپر لے آیا ہوں اور میں ابھی ایک اور کٹنگ لگانے جا رہا ہوں اس نائے گملے میں تاکہ میں آئیڈیا بھی کر سکوں کہ اب نیا پودا کیسے بڑھتا ہے تو میں ابھی جو اس کی شاک کٹنے جا رہا ہوں کوئی ایسی جگہ سے جہاں سے مجھے صحیح مل جائے کچھ جڑ پکڑ لیتی ہیں تو دیکھنا یہ ہے کہ اس کو کہاں سے کٹا جائے ہماری ضائع نہ ہو جائے بس یہ خیال کرنا ہے یہ مین لگی ہوئی ہے ٹھیک ہے اس نے کٹنگ کافی رہے گی اس کی میں دو کٹ کر کے لگانے لگا ہوں یہ ایک یہ اور ایک یہ اور یہ تیسری بھی لگائی دیں گے چھوڑیں گے نہیں اس کو ٹھیک ہے جی دو نوڑ ہم نے دوا دی ہیں ایک بہارے نے دی اسی طرح اس میں بھی دو نوڑ دوا دیتے ہیں یہ پتہ نکالی دینا چاہیے دیکھتے ہیں کیا پروگریس رہتی ہے ایک نوڑ اس کی دوا دیتے ہیں اور دو بہار رہنے دیتے ہیں اور یہ ہمارا پتہ ہے اس کے ساتھ بھی یہی کرتے ہیں اس کی یہ نوڑ اس طرح سے لگا دیتے ہیں اس کو ٹھیک ہے جی یہ ہم نے لگا دیئے اور اس میں پانی ڈال دیتے ہیں مانی پلانٹ لگانا کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے ابھی دیکھئے گا انشاءاللہ دو تین چار دنوں میں میں اس کو دکھاؤں گا آپ کو کیسی پروگریس ہوتی ہے اس کی ٹھیک ہے جی یہ ہم نے اسی طرح سے لگایا تھا یہ والا گملہ دیکھ لیجئے اور اس میں نئے پتے نکلنا شروع ہو گئے تھے تو یہ بھی میں نے لگا دیا ہے اس کو اس کے برابر میں رکھ دیتے ہیں دونوں کی دوستی ہو جائے گی تو یہ ہم نے لگا دیا ہے اب جناب یہ آپ کے سامنے دیکھتے ہیں اس کی کیسی پروگریس ہوتی ہے تو مانی پلانٹ لگانے کا طریقہ بھی اپنے ہاتھ کے ہاتھ دیکھ لیا کٹنگ لیں اور لگا دیں پانی گملے کے اندر چھوٹے گملے میں اس کو بعد میں ٹرانس پلانٹ کر دیں بہت شکریہ اسلام علیکم